اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حقوق فرائج السیریز میں آپ تمام کا استقبال ہیں بات چل رہی تھی حقوق فرائج کے سلسلے میں حقوق العباد میں بہت سارے حقوق جو ہے جہاں اللہ کے حقوق ہمیں بتائے گئے ہیں وہاں بندوں کے حقوق ہم پر آئیت کیے گئے ہیں جس کا عدا کرنا ہر مسلمان پر حسب اسیتات ضروری ہے تو وہیں پر جو ایک نیا موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں مسلمانوں کے عام حقوق مسلمانوں کے کچھ عام حقوق کی طرف بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عبو الارمین کی طرف سے بہت ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں تو ان حقوق میں سے چند اہم حقوق کمائیں ان دروس میں جو ہے تذکرہ کروں گا تو دیکھیں انسان فطری طور پر فطری طور پر جو ہے انسان معاشرت پسند ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اس کو پسند ہے اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت پر جو ہے انسانوں کو پیدا کیا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو تنہا کوئی بھی زندگی گزار نہیں سکتا کہ ایک دوسرے کے تعاون لیے بغیر کچھ ایسے ہمارے کام ہیں کچھ ایسے ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم تنہا اس کو انجام نہیں دے سکتے دوسروں کے ہم محتاج ہوتے ہیں زندگی میں بچپن میں جوانی میں بڑاپے میں پوری زندگی میں کچھ مراحل میں ہم جو ہے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم اکیلے نہیں کر سکتے تو معاشرتی زندگی خوشگوار کیسے ہوگی جب ہم دوسروں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو خوشگوار زندگی کیسے ہوگی کہ آپ اسی حقوق کو ہم ادا کریں جو آپس میں ایک دوسرے کے حق بنتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ ملے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو بھی وہ حقوق دیں تو اس طریقے سے جو ہے ایک اچھی زندگی ہم گزار سکتے ہیں تو اس سلسلے میں بہت سارے حقوق کی طرف اللہ کی نبی ساتھ نے اشارہ کیا ہیں اور بعض روایتیں ایسی جس میں اللہ کی نبی ساتھ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق اور ایک روایت میں آیا ہے کہ چھے حقوق اس میں سب سے پہلا حق میں آج کے درس میں ذکر کروں گا اذا لقیتہو فسلم علی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی مسلمان بھائی سے ملو چاہے مسلمان بھائی ہمارا سگا ہو خونی رشتدار ہو چاہے سگا بھائی خونی بھائی نہ ہو یا کوئی رشتدار ہمارا ہے قریبی یا دور کا یا کوئی بھی مسلمان اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب بھی ہم ملاقات کریں تو اس کو سلام کریں کیونکہ سلام ہم جانتے ہیں امن و سلامتی کا یہ پیغام ہوتا ہے اور اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ میرے دل میں آپ کی سلسلے میں کوئی دشمنی کوئی کنا کوئی کپڑ اور کوئی بھی ہسد جلن اور اس طرح کی جو بھی منفی چیزیں ہوتے ہیں میرا دل اس سے بلکل صاف ہے ایک آئینی کی طرح ہے سلام کا اظہار کر کے جو اس بات کا اظہار مسلمان کرتا ہے اور جواب دینے والا بھی جواب دے کر وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میرا دل بھی آپ کی سلسلے میں صاف ہے تو یہ دیکھیں بہترین تعلیم ہے سلام کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے سورے نور میں آیت نمبر 27 میں اللہ نے کہا اللہ نے کہا اے ایمان والوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں جب جاؤ گھر والوں کے پاس تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ گھر والوں سے پوچھے اور ان سے سلام کریں ان سے اجازت لیں اور سلام کے بغیر نہ جایا کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اللہ نے کہا تمہارے لئے بہتر ہے تو اس بات کا اللہ نے حکم دیا کہ جب ہم کسی سے ملاقات کے لئے جائیں کسی کے گھر پر اجازت لیں اور سلام کر کے اجازت لیں اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعقید کی سلام کے سلسلے میں کہا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اس کو سلام کریں اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت کوئی دیوار یا پھتر جو ہیں حائل ہو جائیں پھر ملاقات ہو جائیں دوبارہ جو ہیں سلام کریں اللہ کے نبی سعاصم کا یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی سعاصم اس ورح عمل کیا کرتے تھے اور جس کو سلام کیا جا رہا ہے دیکھئے سلام کے سلسلے میں بہت ساری تعلیمات مختصر میں چند باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا جس کو سلام کیا جائیں اسلام نے اس پر ضروری خرار دیا ہے کہ اس سے بہتر یا تو اسی الفاظ سے جواب دیں یا اس سے بہتر کلمات کے ذریعے جو ہیں اس کا جواب دیں اللہ تعالیٰ نے سور نسا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا اللہ تعالیٰ نے کہا جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دیں اللہ نے کہا انہی الفاظ کو لوٹا دیں یا اس سے بہترین انداز میں ہم سلام کرنے کی پوری کوشش کریں اور سلام ہم جانتے ہیں الفت و محبت کا ذریعہ آپس میں دشمنیہ ختم ہوتی ہیں محبت بڑھتی ہیں پیار کا عمن و سلامتی کا پیغام ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ مَلَا شَيْنِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ اَبْشُسْلَامَ بَيْنَكُمْ کہا تم جنت میں نہیں جا سکتے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ ایمان والے نہ بن جاؤ اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ اور میں تمہیں ایسے بات کے بارے میں ایسے چیز کے خبر نہ دوں کہ جس کو تم کرو گے تو اللہ تمہارے درمیان جو ہیں آپس میں تم محبت کرنے لگو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَبْشُسْلَامَ بَيْنَكُمْ کہ آپس میں خوب سلام کو پھیلاؤ آپس میں خوب سلام کیا کرو اور سلام دیکھئے دخول جنت کا باعث ہے جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے سلام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے موتتہ امام مالک میں امام مالک نے اس روایت کو نخل کیا ہے دیگر خطب حدیث میں مشہور روایت موجود ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کی نبی مدینہ آئے تو میں نے آپ کو دیکھنے کے لئے نکلا ہوں تاکہ دیکھوں کہ یہ نبی کیسے ہیں کیونکہ تورات میں آپ جانتے ہیں یہودی تھے آپ یہودی عالم تھے بڑے عالم آپ جانتے تھے آخری نبی کے صفات کیا ہیں تو دیکھنے کے لئے جب آئے تو کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ آئے ہیں تدخل الجنت بسلام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا یہ لوگوں خوب سلام کو پھیلاؤں لوگوں کو کھانا کھلاؤں اور کہاں کہ جب رات میں لوگ سوئے ہوئے ہیں اس وقت اٹھ کر تحجد کے نماز پڑھو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں تو جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم ذریعہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو خرار دیا تو السلام علیکم کے ذریعے ملاقات کرنے کی حکمت کو بیان کرتے ہو دیکھیں علامہ نے بہت سارے باتیں لکھی ہیں خاص طور سے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ مشہور عالم صرف النبی مشہور آپ کی کتاب ہے آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اکرام کا متفقہ طریقہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا کیا حدیثوں میں آیا ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو السلام علیکم کہو وہ جو جواب دیں گے وہی تمہارے تمہاری جو ہے اولاد کا جو ہے وہی سلام ہوگا آپ اس میں ایک دوسرے کا سلام کا وہی طریقہ ہوگا تو آپ نے اسی کے طرح اشارہ کیا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا جو ہے متفقہ طریقہ ہیں اور اس کی صورت جو ہے ذکر و دعا کی اس میں ذکر ہوتا ہے دعا ہے اس میں دائمی سرمدی سلامتی کا راز شپا ہوا ہے سلامتی کا راز آگے کہتے ہیں اس میں مذہبی شان پائے جاتی ہے ہماری اسلام کا ایک شان ہے اس میں مبالغہ آمیز تعظیم نہیں پائے جاتی حد سے زیادہ تعظیم نہیں کی جاتی اس میں حد میں رہ کر انسان جو ہے سلام کرتا ہے یہ انسان کی جان و مال آل اولاد دنیا اور آخرت ہر خسم کی سلامتی پر مشتمل اور کہتے ہیں آگے یہ اپنی طرف سے دوسروں کو اتمنان دلانے اور دوسروں کے حق میں سلامتی کی دعا ہیں اور دیکھیں کتنا انسان بیگانہ ہو جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اس کو سلام کرنے سے جو ہے آپس میں جو ہے آشنائی اور محبت پیدا ہوتی ہے محبت کا ایک عظیم جو ہے پیغام ہے اس سے محبت آپس میں بڑھتی ہے اور خود ہمارا تجربہ ہم جانتے ہیں اجنبی کو بھی جب ہم سلام کرتے ہیں وہ بھی خوش ہوتا ہے خوش ہی محسوس کرتا ہے اور جواب جاتا ہے بہترین انداز میں یا اشارے سے جس طرح سے بھی ہوں اور سلام کی سلسل بہت سارے خصوص احکامات ہیں کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے ایک عام ہے اس لئے جو ہے سلام کے بارے میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور ایک اہم بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں قیامت کی نشانی قیامت کی نشانی جو بتائی گئی اس میں یہ بتایا گیا عام حکم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تم ہر ایک کو سلام کرو چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو یہ حکم ہمیں دیا گیا اور قیامت کی نشانی بتائی گئی کہ لوگ جو ہیں خاص خاص لوگوں کو سلام کریں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو خصوص سلام کبھی جماعت کے شکل میں لوگ ہوتے ہیں کسی ایک کا نام لے کر اے عبداللہ اے عبدالرحمن کہہ کر ہم سلام کرتے ہیں یہ شریعت تعلیمات کے خلاف فرضی ہیں جب کوئی جماعت ہے تو ہم پوری جماعت کو سلام کریں پوری جماعت کو سلام کریں اور اسلام نے بہترین تعلیمات دی ہیں اس سلسلے میں سلام کے سلسلے میں چھوٹے بڑھو کریں سواری پہ جانے والا جو ہے بیٹے ہوئے شخص کو سلام کریں قلیل لوگ ہیں تو کسیر پر جو ہے سلام کریں تو بہترین جو ہے سلام کی سلام اور بہت ساری تعلیمات آئی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنو میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کے اللہ تعفیق عطا فرمائیں اور آپس میں عام مسلمانوں کے جو حقوق بتائے گئیں کما حق ہو اس کو انجام دینے کی سعادت اللہ نصیب فرمائیں آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی